ہلو فرنس بلکم ٹو جے بی سیز دل سے دوستو امید ہے آپ لوگ بلکم ٹک ٹاک ہوگئے اور ایک بار آپ کا فرز اسو آگیت ہے آپ کے اپنے چینل میں دوستو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کے شریر میں گرمی ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پھر شریر میں گرمی ہے لیکن آپ کا شریر ٹوٹتا رہتا ہے اور آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کیسے پہچان سکتے ہو کہ آپ کے شریر میں گرمی بڑھنے کے وجہ سے آپ کو پرابلمز ہو رہی ہے کوئی بھی لکشن اگر آپ میں ہے تو آپ اس شریر کی گرمی سے کیسے پہ سکتے ہو چھٹکارا تو اس پر ہے آج کا ویڈیو لیکن چھوڑی سے ریکویس دوستو یوٹیوب پر ہے لاکھو چینل اور ایک بار میرے چینل کا لنک ہو گئے گھوم تو دوننا ہو جائے گا بہت ہی مشکل اسے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی لگا گھنٹی والا بٹن بھی تبا دیجئے تاکہ جب بھی آپ یوٹیوب پر آئے تو آپ کو پرچل سکے کہ میں نے کون سا نیا ویڈیو آپ کی فائدہ کا ڈیالا ہے تو چلی دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو اگر آپ کو شریر میں گرمی ہو گئی ہے کہ آپ کیسے پہچان سکتے ہو پہلی بات یہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو شریر میں گرمی بڑھنے کی وجہ سے کہ چھاتی میں یا سینے میں ایک جلن سی بنی رہتی ہے جیسے ہی وہ کچھ کھانا کھاتے ہیں تو بھی جلن ہوتی ہے چائی پینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جلن ہونے ہی شروع ہو جاتی ہے اور سینے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک بھار سا پڑا ہوا ہے ساتھی ساتھ سانس لینے تک میں تکلیف ہونے لگتی ہے کچھ لوگوں کو تبکہ تھوڑا سا کام کرے تو ہافنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے لگ رہے کہ جیسے پوری ساز بھر کے نہیں لے پا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے موں میں کھٹا سا پانی آئے گا کھٹی کھٹی ڈکا رہے آتی رہے گی آپ کو اس طریقے کا بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو دیکھو آپ کو لگتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے پسینے سے آ رہے ہیں گھبرات ہو رہی ہے اُلٹی جیسا محسوس ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایسا لگے گا دھرد ہو گیا ہے کئی بار تو ایسا بھی لگے گا کہ پیٹھ پھول گیا ہے نیچی نہیں جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اگدم سامنے سے رکھنے والا لکشن ہے وہ یہ ہے کہ پورے شریر پہ کئی نہ کی فوڑے نکل رہے ہیں فنسیاں نکل رہے ہیں مطلب فیس پہ نکلتے ہیں انڈر آم سے نکلتے ہیں ٹانگوں پہ نکل سکتے ہیں کہیں بھی نکل سکتے ہیں تو یہ جو سارے لکشن ہے اکثر ہم سوچتے ہیں بھی مجھے فوڑا ہو گیا تو میں اس کا علاوہ کر لوں بھے میرے کو سینے میں جلن ہو رہی ہے تو میرے کو ایسا لٹی ہو گئی ہے اور ہم ایسا لٹی کے لیے بہت سارے علاوہ کر لیتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے پیٹھ پھول گیا ہے گیس ہو گیا گیس کی علاوہ کرتے رہے پر آپ یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ جو سارے جو ہیں یہ صرف لکشن ہیں اور اس کا مول کارٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ کی شریر میں گرمی جو وات ہے جو پت ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو یہ سفوگ چکا ہے ہو رہا ہے تو آپ اس کے کیا اپائے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو زیادہ ترچو ہے وہ ویٹامین سی والی چیزیں کھانی چاہیے جیسے نمبو نمبو کا پانی روز پیو آپ لیکن کھالی پیٹ مت پینا کیونکہ کھالی پیٹ اگر نمبو کا پانی پیو گا اگر آپ کو ایسریٹی کی پروبلم ہے تو ایسریٹی اور بڑھ جائے گی آپ کی تو نمبو کا پانی پیو سنترے کھاو آپ اور ساتھی ساتھ شربت بنا کر پی سکتے ہو ہری سبجیاں آپ کھائیے اس کے علاوہ تیل مسالے ایسپیشلی جو گرم مسالہ ہم لوگ سبجی کو سوادشت بنانے کے لئے لاس میں ڈالتے ہیں تو وہ گرم مسالہ آپ تھوڑا سا کم کریے اور جو مسالے ہیں جیسے مرچی لال مرچی کی جگہ آپ ہری مرچ زیادہ یوز کر کے دیکھئے تو یہ تھوڑے تیل مسالے جو ہیں آپ کم کھائیے اس کے علاوہ آپ تھنڈے پانی کا جو ہے وہ آپ مطلب کی سیون کر سکتے ہو جارہ سے جارہ تھنڈا پانی پیجئے کئی لوگ ہوتے میں نے دیکھا ہے آج کل کی بھئی وہ لوگ نا ویٹ لاؤس کے چکر میں گرم پانی پیتے ہیں وارم پانی پیتے ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو صبح اٹھ کے ان کو ایسریٹی ہے گیس کی پرابلم ہے لیکن پہلے صبح اٹھ کے ان کے لئے کیا ہے صحت سے زیادہ اچھا دکھنا ضروری ہے تو وہ صبح اٹھتے سے پہلے گرم پانی پی لیتے ہیں تو جو گرم پانی صبح صبح پیتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسریٹی اور گیس میں یہ بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے آپ پہلے اپنے شریر کو اندر سے ٹھیک کریں ہیلڈی کریں تھنڈا کریں پھر آپ شریر اچھا دیکھتے ہیں اس طرف چاہیے تو تھنڈا پانی آپ پی سکتے ہو لیکن جہاں تک ہو سکے فریج کا پانی آپ مت پیجئے نورمل تھنڈا پانی آپ پی سکتے ہو مٹکے میں رکھا ہوا سب سے بیسٹ ہے پانی پینی کے لئے گھڑے کا پانی پیئے اس کے ارامہ آپ بہت ایک آسانس ہو پائے وہ کر سکتے ہو کہ ہاتھ پیر کونہ آپ تھنڈے پانی میں دس سے پندرہ میٹ تک ڈال کر بیٹھ جائے ہاتھ بھی دو بولو اور پیر بھی دو بولو اور تھنڈے پانی میں اور دس پندرہ میٹ بیٹھ جاؤ اس سے بھی جو ہے شریر کی جو گرمی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ستو کا سیون کر سکتے ہو ستو جو ہے آپ سب کو پتہ یہ ہے کہ بھی ستو بہت جارہ تھنڈا ہوتا ہے اور آپ ستو میں نمبو بھی تھوڑا سا ملا کے جو ہے وہ کھا سکتے ہو تو اس سے بھی جو شریر کی گرمی ہے اس سے بھی آپ کو بہت آرام ملے گا نیکسٹ ہے کہ آپ تل کا سیون کر سکتے ہو تل کی جو تاثیر ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو آپ تل کے لڈو تل کی برفی اور تل سے بنی ہوئی اور بھی جو بھی چیز ہیں وہ آپ کھا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ پودینہ پودینے کا چکنی پودینے کا پانی اگر آپ نمبو پانی بنا رہے ہو اس میں تھوڑا پودینہ ڈال لیجئے تو پودینہ بھی آپ کے شریر کیلئے بہت لاپ دائک ہے دوستو یہ تھے تمام اپائے ان میں سے سارے ہی اپائے آپ کرتے رہیے اور آپ دیکھو گے کہ اگر آپ یہ اپائے دس پندرہ دن کنٹینوز کرتے ہو تو آپ کے جو شریر کا جو اندرونی گرمی ہے وہ کم ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سارے سیمٹمز ہیں دل گبرانا جلن ہونا الٹی الٹی لگنا ایک دم ایسا لگنا کہ تھوڑا سا کام کر کے ہاف رہے ہو یہ سارے چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ایسی اپنا پریمز نیہ پیار میں ساتھ بنائے رکھئے love you all take care bye bye